کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے بالکل ٹھیک کہتے ہیں دوستو آپ تو جانتے ہوگی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین نجم سیٹی کو اٹھا کر اب زکاہ اشرف کو نئے چیرمین بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اسی دوران زکاہ اشرف نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو پاکستان اور بھارت دونوں کے سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے زکاہ اشرف نے آتے ہی بھارتیوں کے سر پر بام پھوڑ دیا زکاہ اشرف نے ایسا کب کے لیے ہائیبریڈ مارڈیل کو پاکستان کے ساتھ نہ انصافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس مارڈیل کے تحت پاکستان کے اہم میچز ملک کے اندر نہیں ہوں گی دوستو جب سے زکاہ اشرف نے یہ بیان دیا ہے بھارتی میڈیا کی چیخیں ساتھ میں آسمان پر بلند ہو چکی ہیں زکاہ اشرف نے مزید کہا ہے کہ بھارت کرکٹ کو سیاست کے طور پر استعمال کرتا ہے فٹبال اور حاکی کی ٹیمیں دورہ کر سکتی ہیں تو کرکٹ کی ٹیم کیوں نہیں کر سکتی دوسری جانب چیرمین پی سی بی کے امیدوار زکاہ اشرف کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کافی مسائل ہیں لیکن میں ابھی کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا ایشیا کپ اور ورل کپ آ رہا ہے ہمیں تیاری کرنے چاہیے میں نے ہائیبریڈ مارڈل کو پہلے ہی مسترد کر دیا تھا ایشین کرکٹ کانسل نے پاکستان کو ایشیا کپ کی مزبانی دی ہے پاکستان کو مکمل ایشیا کپ کی مزبانی کرنی چاہیے ایم میچز باہر ہوں گے اور نیپال بوٹان کے میچز پاکستان میں ہوں گے پاکستان کے ساتھ ہائیبریڈ مارڈل نہ انصافی ہے زکاہ اشرف نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بہتری لانے کی کوشش کروں گا اسلامباد میں کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا منصوبہ تھا بدقسمتی سے منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا کرکٹ ملک کو متاہد کرتی ہے ملک بڑھ سے ٹیلنٹ آگے آ رہا ہے دوستو زکاہ اشرف کا یہ بیان اس وقت ہر جانب تو فان برپا کیے ہوئے ہیں کیونکہ نجم سیٹی نے جو ہائیبریڈ مارڈل کو ایکسائپٹ کیا تھا اس کے بعد بھارتی تھوڑے بہت مطمئن تھے لیکن زکاہ اشرف نے آتے ان کے سر پر بمپور دیا کہ پاکستان آنا ہے تو آو نہیں تو بار میں جاؤ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا